موٹروے پولیس میں آپ کس طرح سے بڑھتی ہو سکتے ہو موٹروے پولیس میں سب سے پہلا رینک جو ہوتا ہے کنسٹیبل کے طور پہ جی پیو بھی اس کو کہتے ہیں جونئر پیٹرولنگ آفیسر کنسٹیبل کے طور پہ آپ کس طرح سے بڑھتی ہو سکتے ہو کیا کیا چیزیں ہیں کرائٹریہ کیا ہے غور سے سن لیجے گا بہت سے بچے آپ میشہ کومنٹ کریں گے کہ جناب ویڈیو میں تو آپ نے بتا دیا جوبز تو آئی نہیں جوب کہاں پہ ہے فارم کہاں پہ ہے یہ ساری چیزیں پ آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں جوبز اب جائیں گی پھر بھی ویڈیو آ جائے گی آپ کو فوری طور پہ بتا دوں گا ابھی آپ نے تیاری شروع کرنی ہے امید ہے کہ بجل کے بعد اس کی جوبز بھی آ جائیں گی سیولین کی جوبز آئی ہوئی ہیں اس پہ بھی میری ویڈیو آ جائے گی کہ موٹروے میں آپ کس طرح سے سیولین میں آ سکتے ہو الیکٹریشن ہیں کک ہیں دھو بھی ہیں عدلی کنسٹیبلان ہیں ایٹسیٹرہ بہت سی چیزیں ہیں یو ڈی سی ہیں ایل ڈی سی ہیں ایسسٹنٹ ہیں وہ سارے کے سارے آفیس ورک جو ہوتا ہے لوگوں کا ان ساتھ کے لیے جوبز وہ اس کے لیے بھی ویڈیو آ جائیں گی تو غور سے سن لیجائے جی آپ کسٹیبل موٹروے پولیس مینیچ اینڈ ایم پی پولیس میں کس طرح سے بھرتی ہو سکتے ہو کرائٹریہ کیا ہے پانچ فٹ آٹھ ہنچ آپ کا قادہ جی پانچ فٹ آٹھ انچ کے بغیر آپ بھرتی نہیں ہو سکتے آپ لوگوں کا قاد چھوٹا ہے وہ لوگ سیولین میں آ سکتے ہو یونی فارم جوب میں نہیں آ سکتے گ گور سے سن لیجئے گا آپ کی جو عمر ہے اٹھارہ سے لیکار پچیس سال تک ہے ایج میرا جن لوگوں کو حاصل ہے سال یا دو سال وہ ڈیفائنڈ رولز ہیں فیڈرل پولیس کمیشن کے چونکہ یہ وفاقی محکمہ ہے اور اسی طرح سے این ایچ اینٹ ایم پی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اقلیتیں بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے آپ کی جو تعلیم ہے انٹرمیڈیٹ لیول ہے ان جو بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں ڈیپلوما وغیرہ وہ سارے کے سارے جو انٹرمیڈیٹ لیول کے ہیں کارڈنگ ٹو ایچ ای سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن ان کو انٹرمیڈیٹ لیول مانتا ہے ایکسپٹ کرتا ہے اور آپ نے جہاں جہاں سے تعلیم حاصل کی ہوئے ہیں ان صاحب اداروں کو ایچ ای سی اپروف کرتا ہو مانتا ہو ریجسٹرڈ ہوں ایچ ای سی میں آپ چل جاؤ گے الیجبل ہو جاؤ گے آپ کی جو چیسٹ ہے تین تیس پین تیس انچ ہو لگانی ہے گرلز نے یہی دوڑ داس منٹ میں لگانی ہے آپ کے پوش اپ سٹ اپ چین اپس نہیں ہیں گھوڑ سے سن لیجائے جی اس میں نہیں ہے اب آپ خوش ہو جائیے جی بہت سے بچے اس سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں کہ سارے مجھ سے پوش اپ نہیں لگتے پوش اپ لگالوں تو مجھ سے چین اپ نہیں لگتے چین اپ لگالوں تو سٹ اپس نہیں لگتے اٹسٹرہ تو اس میں نہیں ہے جی لیکن آپ سے لگنے چاہیے نوجوان ہوتے ہو باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور آپ کے پتھے مسلز م جیزیں کر لیتے ہو ذرا اپنی باڈی پہ بھی کام کیا کریں منٹلی بھی اور جسمانی دور پہ بھی آپ فٹ ہونے چاہیے اینی ہو جی آپ پاکستانی شہری ہونے چاہیے مرد ہوں میل ہوں فیمل ہوں دونوں چال جائیں گے ڈیول نیشنلٹی نہیں چلے گی نظر آپ کی سکس بے سکس ہونی چاہیے جی with or without glasses دونوں طرح سے آپ کا اور آپ کی فیملی کا میڈیکل فری ہوتا ہے جی آپ کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے بعد آپ گھر جا سکتے ہو جی یہ اس جو میں آپ گھر جا سکتے ہو آپ کی شیفٹ وائز ڈیوٹی ہوتی ہے جی اس کے بعد پھر آپ کو مہینے میں تین چھوٹیاں ملتی ہیں جی آپ کی پے دسٹک پولیس سے 40% زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی جو پے ہیں دازن 38 کے تک چلی جاتی ہے اس کنسٹیبل آٹھ گھنٹے ڈیوٹی وفاقی محکمہ جوب اچھی گاڑیوں کے اوپر آپ نے گشت کرنی ہوتی ہے موٹر وے کے اوپر رولز ریگولیشن کو لاغو کروانا ہوتا ہے وائلیشن کوئی نہ کرے آرام دے ڈیوٹی ہے اچھی ڈیوٹی ہے پیسکیل آپ کا سیون ہوتا ہے اور آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے آن لائن www.jainnhnmppolis.gov.pk یا www.jainmotorwaypolis.gov.pk اس ویب سیٹ پہ جا کے آپ اپلائی کروگے اور آپ لوگ بیفور ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں غور سے سننے تین سیٹ بنا کے رکھیں اپنے تمام ڈاکومنٹس کے ان ڈاکومنٹس کے اٹیسٹڈ تین سیٹ آپ کے پاس ہوں اسی طرح سے ہر سیٹ کے ساتھ چار فوٹوگراف بھی موجود ہوں تو آپ آسانی کے ساتھ اس میں اپلائی کر سکتے ہو کوئی پبندی رسٹکشن نہیں ہے دوڑ آپ کی میں نے بتا دی 1.6 کلومٹر یا 1 مائل 8 منٹ میں گرلز کے لیے یہی دوڑ 10 منٹ میں ہے اس طرح سے آپ کا یہ ہو گیا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ایج میں نے آپ کو بتا دی اور آپ کو میں نے تعلیم بتا دی ہر چیز بتا دی اب ذرا غور سے سن لیجی آپ کے ڈاکومنٹیشن سکروٹنی ہو گئے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ایس ایم ایس آ جائیں گے کہ آپ کی فلان تاریخ کو آپ کے � ٹیسٹ ہیں ان ٹیسٹوں کے لیے جو آپ نے کرنا ہے فیزیکلی آپ نے خود سے محنت کرنی ہے منٹلی طور پہ ریٹن طور پہ آپ لوگوں کو نوٹس اویلیبل ہیں ہمارے نوٹس لے سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ویٹس ایپ پہ صرف نوٹس لیں گے کوئی دیگر سوال نہیں کریں گے جتنے سوال آپ نے کرنے ہوتے ہیں یوٹیوب کمنٹس میں کرتے ہو وہیں پہ کیا کرو آپ کو جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے جواب ضرور دیتا ہو گھر سے سنتے جائے گا سکرو آپ کی پوری ہو گئی پانچ ویٹ آٹھ انچ گلز کا پانچ ویٹ چار انچ اور آپ کی چیسٹ میل ہو گئی دن اس مرلے سے گزننے کے بعد آپ اگلے مرلے میں آگے اگلے مرلے میں آپ کی ہوگی دوڑ دوڑ میں آپ نے کوالیفائی کر لیا آپ آٹھ منٹ سے پہلے پہلے آپ نے پوائنٹ پر پہنچ گئے روزانہ ایکسرسائز کرو ورزش کرو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ دن آپ کا ہوگا جی تحریر امتحان تحریر امتحان آپ کا جو گا ون ہنڈرگ ملٹیپل چ اس قویسچن کا پیپر ہوگا اس پیپر میں آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے کون کون سے سوال آئیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس میں بہت سے ٹاپک ہے نائنٹین نائن ٹاپک ہے انہی میں سے پیپر آتا ہے الحمدللہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کرنا کہ جناب کہیں سے کوئی دو چار ہزار پانچ ہزار ایم سی کیوز والی کتاب لے لی اس کو رٹ لیا جی فلان کر لیا اب میں پاس ہو جاؤں گا بلک جو چیزیں ہم نے اپنے نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہیں روزانہ کام کرنا ہے اسی طرح سے کامیاب ہوں گے کبھی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دے گا پکا پکا نہیں لینا خود پکانے کی کوشش کرنی ہے روزانہ پکاتے رہو گے اور کامیاب ہوتے رہو گے اور بور بھی نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ چیزیں جو بتائی ہوئی ہیں نوٹسوں میں انہی پر عمل کرنا ہے کہ اور سے سن لیں جو بچے لے چکے ہیں وہ بھی اور جو لینے والے ہیں وہ بھی تحریری امتحان آپ نے پاس کر لیا then آپ کا ہوگا جی سائکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ یا پرسنیلٹی ٹیسٹ یا ایپٹیچیو ٹیسٹ آپ سوچتے کیسا ہو تھنگنگ کیسی ہے یہ سارے کے سارے ٹیسٹ آپ کے ہو گئے آپ نے کالیفیک کر لیا then آپ کا ہوگا فائنل انٹرویو انٹرویو میں آپ نے کامیابی اصل کر لی آپ لوگ کامیاب ہو گئے آپ کی فائنل ایلوکیشن کے لیے آپ کو لسٹے جاری ہو جائیں گے اور آپ کو آفر لیٹر جاری ہوں گے وہ آپ نے آفر لیٹر سگنیچر کر کے دے دیئے دیئے دی آپ کا میڈیکل ڈیپارٹمنٹ خود سیکھ کروائے گا اس میڈیکل سے آپ کی تنخواہ پہ شروع ہو جائے اور آپ بقاعدہ سے پاکستان موٹروے پولیس میں آفیشل کے طور پہ آ جاؤ گے اور اپنی جارب سرویس کا آغاز کر لوگے بطور کنسٹیبل موٹروے یا جی پیو یا جونیئر پیٹرولنگ آفیسر کیا سار میں یونی فارم جاب کے ساتھ ساتھ یو ڈی سی اور ایل ڈی سی میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں بلکل آپ کر سکتے ہو جی کوئی پابند سوالوں کے جواب میری ڈگری سار اگست میں کمپلیٹ ہونی ہے تیسرا سمیسٹر چل رہا ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں بیفور ٹائم نہیں جی آپ کی ڈگری جب کمپلیٹ ہوگی تب ہی آپ اپلائی کروگے کیا سار میں ہوپ سی ڈیفکیٹ پر اپلائی کر سکتا ہوں اس میں اگر وکینسیز آ جاتی ہیں مہینے ڈیڑھ میں کیونکہ بجڑ کے بعد عمومن کوشش ہوتی ہے وکینسیز آنے کی ڈپارٹمنٹ بجڑ کے بعد ہی اپنی وکینسی ایلوکیٹ کرتے ہیں نہیں جی آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں کلیر نہ ہو جاؤ میرا قد سار ایک انچ کم ہے تو کیا میں چل جاؤں گا لیجبل ہو جاؤں گا بلکل نہیں جی قد میں کوئی کنڈونیشن کوئی ریایت نہیں ہے آپ کا قد پانچ فٹ آٹھ انچ ہے تو آٹھ انچ ہی ہوگا اگر گلز کا پانچ فٹ چار انچ قد ہے تو ان کا چار انچ تک ہی چلے گا کم قد نہیں چلے گا میرا سار چھے ماہ تک اوپر ہے ایج اگر فرض کیا آپ کینسیز آتی ہیں بجڈ کے بعد جون جولائ میں تو میرا جو ایج ہے وہ چھے ماہینے زیادہ ہو جائے گی تو کیا میں چل جاؤں گا نہیں جی اس میں ایج میں بھی ریایت نہیں ہے البتہ ایڈ آنے پر کچھ چیزیں ڈیفائن ہوگی کہ اگر ہو سا کسی اور بجائے سے وہ ایک سال ایج میں ریایت رکھ دیں لیکن اگر اس میں ریایت ہوئی تو آپ کو پتا چل جائے گا میری ویڈیو بھی آ جائے گی لیکن فیلحال اس میں ریایت نہیں ہے میں سر ساتھ اپنا کاروبار کر سکتا ہوں آن لائن بلکل نہیں کر سکتے جی آپ کوئی اپنی جاب کے ساتھ پرائیوٹ کاروبار نہیں کر سکتے گوھر سے سن لیجئے کیا سر میں ایک ہی وقت میں پی او جے پی او ایس پی او اور تمام سیٹوں پر اپلائیک کر سکتا ہوں بلکل آپ کر سکتے ہو جی بلکل کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی وہ سیٹوں والا ٹیسٹ ایک ہی دن میں ہو جائے فرض کیا پی او اور ایس پی او کا ٹیسٹ ایک ہی دن ہے تو پھر آپ کو ایک ہی چیز کرنا ہوگی اگر اگر الگ الگ ہوں گے تو آپ اس میں الگ الگ دونوں میں اپلائیک کر لگے لیکن آپ اپلائیک کر سکتے ہو اس میں پبندی نہیں ہے کیا سر میں یونیفرم جاب کے ساتھ ساتھ UDC اور LDC میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں بلکل آپ کر سکتے ہو جی کوئی پبندی نہیں ہے آپ LDC میں بھی اپلائیک کر سکتے ہو UDC میں بھی کر سکتے ہو اس میں پبندی نہیں ہے ہر طرح سے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے کامیاب ہونا ہے اس کے بعد جس سیٹ کو آپ رکھنا چاہو گے آپ رکھ لوگے باقی سیٹس ویکنٹ ہو جائیں گی دیگر کینڈیٹس کو آپ کو انٹرویو میں پوچھ لیا جات ہے اگر آپ سب میں پاس ہو گئے ساری ایلوکیشنز آپ کی آگئی آپ کے لیٹر آگئے تو آپ کو انٹرویو میں پوچھ لیا جائے گا کہ آپ کون سی سیٹ رکھنا پسند کرو گے اس کے بعد پھر آپ وہ سیٹ اکھ لوگے باقی سیٹس دوسروں کو دی جائیں گی تو آپ کر سکتے ہو چھوٹی آپ کو مل جاتی ہے جی مہینے میں آپ کی تین چھوٹیاں کنفرم ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو کیایوہ لیو مل جاتی ہے جب بھی لینا چاہو ایکس پاکستان لیو مل جاتی ہے لیو وید او آپ کو تمام سہولیات میسر ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو رہائش بھی ملتی ہے اگر رہائشی کلونی میں رہائش فری ہو خالی ہو تب ادروائز رہائش نہیں ملتی ہے آپ کی انٹائٹلمنٹ پہ نہیں ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ کس طرح سے آپ اینج ایم پی پولیس میں بڑھتی ہو کہ اپنی جوب سرویس کا آگاز کر سکتے ہو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ اینڈ گو� آپ کو بڑھتی ہو سکتے ہو اس کے بعد